بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو میں دوست بول سکتا ہوں جی ہم جتنے بھی یہاں پر ہیں فیملیز ہیں میری بات کو تھوڑا سمجھ لیجیے گا تمام بھائیوں کے ساتھ یہ ایک میں اس کو ہمارے ساتھ نائنصافی بولوں گا باغی حکومت پاکستان کو اس کے مطلق یا تھوڑا سوچنا چاہیے ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے ساتھ یہ نائنصافی ہے میں اگر سیدھی بات کروں کس چیز کی سن لیں مجھے پتا ہے ہر کنٹری کے اپنے رول ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے ہم بھی کر رہے ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارا بھی دیس ہے ہم بھی ان کو فالو کریں گے ہم اس کے باہر نہیں جا سکتے جا ہی نہیں سکتے سیدھی بات ہے لیکن ریکویسٹ ہے یہی بولیں گے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہے میں یہ آپ کے ساتھ ڈٹیل شیئر کر دیتا ہوں تمام پردیسی تمام دوست میں اپنی مثال دوں گا کسی دوسرے بندے کی نہیں دوں گا وہ کیا سن لیں جی دیکھیں بیرون ملک سے کمرشل مقدار میں ایشیا ساتھ لانے پر مکمل پبندی ٹھیک ہے بیرون ملک سے کمرشل مقدار میں یہ سمجھ لیجئے اچھا آگے سمجھ لیں پبندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کوئی بھی شخص ذاتی استعمال کے لیے صرف ایک موبائل فون لا سکے گا ذاتی استعمال کے لیے جیسا کہ میرے ہاتھ میں یہ ابھی دو موبائل آپ دیکھ رکھی ہیں میں یہ ایک موبائل لگا ہوا ہے اس سے ریکارڈنگ کرتا ہوں سن لیں میں اپنی مثال اس لیے بہتا تھا آپ کو میں شور سے یہ بات بتا دوں دیکھیں میں ایک یوٹیوبر ہوں میرے جیسے بہت سے بھائی ٹک ٹک کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوپر ویڈیو لگاتے ہیں ساتھ میں کوئی بھی ویلاغنگ وغیرہ والا جو بھی کام کرتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام پردیسی اکثر اپنے ہاتھ میں یعنی دو موبائل ان کے یوز کے لیے ہوتے ہیں اکثر ان کے پاس تو بات کا نکہ یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ دو موبائل ہیں میرے پاس اس پر میری پرسنل چیزیں ہیں مثال کا طور پر اس میں میرا بینکنگ کا نظام ہے میرا اس میں جو بھی معاملات ہیں یہ چینل وغیرہ والا یا کوئی بھی اور پرسنل یہ موبائل ہو گیا جی میرا عام میں جو یوز کرتا ہوں جس میں کچھ میں ایسے سوفٹ ویئر انسٹال کر لیتا ہوں مثال کا طور پر میں نے ویٹس اپ چلانا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے یا اس کے لیے مجھے یا کوئی ایسا ایسا سوفٹ ویئر میں سامنے جاتا ہے فوٹو ایڈیٹنگ کا یہ وہ میں کر لیتا ہوں بھی وہ اس لیے اس میں کرتا ہوں اس موبائل میں آپ تمام بھی پردیسی میری بات کو سمجھ لیجئے گا آپ بھی ایسے کیجئے گا کہ اس میں اس لیے ایسا سوفٹ ویئر انسٹال کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کا ہیکنگ والا معاملہ ہو تو یہ میرا موبائل اس میں میری کچھ پرسنل چیزیں نہیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے اس میں میری پرسنل چیزیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے حال ہی بھی میں نے آپ کو ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پانچ ہزار ریال بھائی کے بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں وہ لکھا ہوا تھا ویٹنیم یا شارجہ ایسے کسی کنٹری میں بھیجے گئے ہیں یہاں سعودیہ کی بات کر رہا ہوں میں اس نے کچھ وی پی اینڈ ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور اس کو کنیکٹ کیا تھا وہ بولتا ہے پریبیسی ویگر آپ کی وہ ایکسیپٹ آر ایکسیپٹ آپ کرتے ہیں پرگمیشن ویگر آپ اس کو دیتے ہیں تب ہی وہ آنو ہوگا جی تو یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو شوٹلی بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ موبیل ہم نے ایسی چیزوں کے لیے رکھا ہو مثال کا طور پر جس میں کچھ ایسے سوفٹ ویئر گرہ ہم جو ہمیں اچھے لگے ہم انسٹال کر لیتے ہیں بعد میں ڈلیٹ کر دیتے ہیں اگر وہ سوفٹ ویئر موبیل ہیک کرتے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا بینگی کا نظام یا ہماری یہ پرسنل چیزیں ہیں اس میں وہ ہیک ہو جائیں دوسرا موبیل رکھنے کا بیسٹیکل مقصی یہ ہوتا ہے اور میرے پاس یہ تیسرا موبیل ہے یہ رکھنے کا بیسٹیکل مقصی یہ ہے کہ اس سے میں بھائی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں چلو میں تو ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تمام بھائی میں مانتا ہوں بھی ایک موبیل ہے اس سے ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہے لیکن ساتھ میں ایک موبیل رکھنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کے لیے تو بات یہ ہے جی کہ اس میں آپ سبھی چیزیں کریں گے تو اس میں آپ پھر اپنی پرسنل چیزیں مت رکھیں بینکنگ کا نظام یا کچھ ہی جو آپ کی پرسنل چیزیں ہیں نا ایمپورٹڈ وہ اس میں مت رکھیں وہ آپ کی بھائی پھر حیک ہو سکتی ہیں یہی بول سکتا ہوں تو بہرحال ایک موبائل فون کے متعلق ہے جی اور ساتھ میں جو آپ کتنا سوان یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دوں گا میں یہ پالسی متعارف کروا دیگی ہے ایف بی آر کی طرف سے یہ اعلان ہے جی اور اس میں بقاعدہ کچھ دن کا ٹائم دیا گیا ہے آپ اپنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس میں رد و بدل کے لیے رد و بدل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بات کا معاملہ ہے اچھا میں بھی یہی ویڈیو بنانے کا بیسکلی مقصد یہ ہے تمام دوستوں کو بتانے کا اور نمبر دو تمام پردیسی میری اس ویڈیو کے نیچے میں بھی یہی بولوں گا ریکویسٹ ریکویسٹ کر کے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بار ہمارے ساتھ زیادتی ہے میں یہی بول سکتا ہوں اچھا بات یہ ہے کہ ایک موبائل فون جیسے کہ اپنے پڑھ لیا ہے کوئی بھی شخص ذاتی استعمال کے لیے ایک فون لا سکے گا اور ایک فون کے علاوہ یہاں پر لکھا ہے ایک موبائل فون کے سوا تمام موبائل فون فون ضبط کر لی جائیں گے اضافی ایشیا ڈیوٹی ٹیکس جرمانہ اضافی ایشیا وہ کون سی ہے میں کوئی بتاتا ہوں میں ڈیوٹی ٹیکس جرمانہ جو بھی ان کے اوپر ہوگا ادا کرنے کے باوجود بھی یعنی کہ ہوتا ہے نا ہمیں یہ ریپورٹ کے اوپر پہنچے ہمیں ہمارے پاس کچھ اضافی چیزیں ہیں جسمان زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا ڈیوٹی یا ٹیکس ہے جو بھی جرمانہ وہ اس کا پے کر دیں اور وہ آپ کی چیزیں آپ لے کر جا سکتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایسا کوئی بھی ڈیوٹی ٹیکس وغیرہ جرمانہ پے کرنے کے بعد بھی کلیر نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یہ بھائی جیو نیوز کی ایئر وائی نیوز کی یہ پاکستان سے کنفرم خبریں ہیں جو میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اس میں بیگج کے مطلق بھی جو رولز ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں اچھا موبیلز کے مطلق تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک موبیل آپ لے جا سکتے ہیں ایک موبیلز سے بھائی ہٹ کر آپ اگر موبیل لے کر جائیں گے تو یعنی کہ ایک ہے آپ کے پاس اضافی دو ہے تین ہے وہ تمام آپ ضبط کر لی جائیں گے ان کے اوپر کوئی ٹیکس اگرانی پوچھے جائے گا آپ سے آپ بولیں گے تو بولیں گے بھائی موبیل ضبط ہیں دوسری بات یہ ہوتا ہے نا پہلے آپ کو بتا تھا پی ٹی اے وہ پی ٹیک ٹیکس دیں اور موبیل آپ کا سارت دن چلے گا یا نبی دن چلے گا وہ پاکستان میں آپ نے وہ جس سے کروانا ہے وہ نبی دن یک سو بیس دن تک چل جاتا تھا پہلے روٹین میں سارت دن چلے گا تو وہ آپ سارت دن چلانے کے بعد آپ کا موبیل بند ہوگا سم بند ہوگی یعنی کہ وائی فائی سے آپ کا موبیل چلتا تھا تو ابھی پی ٹی اے پروپ جو ٹیکس ہے وہ الگ ہے اوپر سے آپ نے اگر دوسرا تین سا موبیل لے جانا ہے تو وہ ضبط ہے کیسی بات ہے ویسے یار بھائی ہم نے کون سا یہاں سے چوری کے لے کیا نہیں یار پیسو کے خیدرے وہاں پر آ کر بھی آپ کو اس کا ٹیکس ہی دکھا رہا ہوں یہ میری ہی ویڈیو کا ہے میں نے کچھ تین کچھ عرصہ پہلے لگائی تھی پاکستان جاتے ہوئے آپ کتنے موبیل اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں یہ اس ٹیم کے لحاظ سے تھی آپ میری یہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیچے اس کا ٹائٹل میں گرہ لکھا ہوا سرچ کر کے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی جو خبر ہے اس کے مطلق آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک موبیل ہو رہے ہیں مسکس سے آ رہے ہیں سعودی ریبیہ سے آ رہے ہیں کوئیت سے آ رہے ہیں امان سے جا رہے ہیں پاکستان تو بھائی بارہ سو ڈالر کو کلکلیٹ کرتے ہیں سعودیہ کے حساب سے بات کر لیں تو تقریباً چار ہزار یہ چار ہزار دو سو ریال مندے یعنی کہ چار ہزار چار ہزار دو سو ریال اتنے کے تقریب میں مندیں گے بارہ سو ڈالر کے یہاں سعودیہ کے حساب سے تو بھائی آپ نے اسی اراؤنڈ میں شاپنگ کرنی ہے اس سے زائد کی پانچ ہزار کی چھے ہزار کی شاپنگ نہیں کرنی ہے نمبر دو سن لیں بیگج کے مطلب یہ آپ میں آپ کو بات بتا دا ہوں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے فاکستانی گورنمنٹ کو آپ تین بیگ لے کر آ رہے چھے لے کر آ رہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے شاپنگ کی مقدار آپ کو بتا دی گئی ہے اچھا اس میں ٹکٹ آپ کا رواتے ہیں ٹکٹ کا اس ٹکٹ میں آپ کا وزن ہے چالیس کے جی پچاس کے جی آپ اس کے حساب سے وزن لے کر جائیں دو بیگ لے کر جائیں کا ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا تین لکھے ہو یا تین بیگ بنا لیں لیکن چار ہزار چار ہزار دو سو یہ بارہ سو ڈالر کے کتنے ریال بنتے ہیں اس کے راؤنڈ میں آپ نے چلنا ہے اس سے زائد شاپنگ نہیں کرنی ہے ورنہ آپ کی وہ زیادہ کے معاملت ہوں گے نا وہ نکال لی جائیں گے ان کی مرضی ابھی کونسی وہ چیز نکالتے ہیں کونسی چھوڑتے ہیں اچھا نمبر دو سن لیں اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ڈیوٹی ٹیکس وقت آپ پے کریں گے تو آپ کو پھر بھی وہ واپس نہیں ملیں گی یہ لکھا ہوا ہے اچھا یہ میں ایک چیز کیلئے کر دوں کہ یہاں پر آپ نے کوئی بھی مثال کا طور پر ابھی ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ نے بارہ سو ڈالر یعنی چار ہزار یہ چار ہزار پانچ سو ریال تک کاب بور رہے ہیں آپ نے وہ بیس شیمپو رکھ لیے بیس لوشن رکھ لیے بیس کیلئے کھجور رکھ لی تو معاملہ یہ ہے جی کہ ایسے یہ معاملہ وہ بور رہے ہیں جی کہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی سمگلنگ کے چیزیں یہاں پر لائی جاتی ہیں اور یہاں پر ان کو سیل کیا جاتا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں ایک بات یہاں پر بولنا چاہوں گا کہ ہم جو پردیسی ہیں مثال کا طور پر میرے پاس چالیس کیلئے بزن ہے چالیس پر آم روٹیم کے حساب سے ائرلین کا یہی بزن ہوتا ہے جی چالیس کیلو سات کیلو کا ہینڈ کیر اسی حساب سے تو چلو اگر کوئی بندہ ساٹھ کیلو بزن لے کر جا رہا ہے سعودیہ سے تو وہ ہم یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں آپ دیکھیں ساٹھ کیلو کے بزن میں کیا ہے اس نے کیا بیس تیس شیمپو رکھے ہوئے تو آپ بالکل اس کو بولیں بھائی یہ کیا ہے یار ایک بندہ پانچ ساتھ شیمپو رکھ لیتا ہے فیملی ہے بھائی کو دینا ہے بہن کو دینا ہے سسٹر کو دینا ہے مینے رکھنا ہے والدہ کوئی یار پانچ ساپ شیمپو تو بنتے ہیں ہمارے لوشن رکھ لیے یہ چاہیے یار پانچ ساتھ کیلو خجور رکھ لی ایسی چیزیں جانی چاہیے ان کے اوپر کوئی منہ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ میری میں اپنا ماننا کہہ رہا ہوں ہاں اگر کوئی بندہ واقعہ ہی بارہ چار ہزار ریال کیراؤن بھی ہے تو چار ہزار کی اس نے دو تین چیزیں لی ہوئی ہیں تو آپ اس کو روکیں اس کو مت چھوڑیں لیکن جو بندہ مکس سیزن لے کر جا رہا ہے یار اس کو تو جانے دیں برحال یہ ایک ایف بی آر کے طرف سے نوٹس آ چکا جو میں نے بتا دیا ہے ایک موبائل ایک سے زیادہ موبائل نہیں لے کر جائیں گے بارہ سو ڈالر یار چار ہزار سے چار ہزار پانچ سو ریال کے آراؤنڈ میں آپ شوپنگ اپنی کر کے جا سکتے ہیں اس کا ایک بیگ بنا لیں دو بنا لیں تین بنا لیں وہ اس کے اوپر بھی آپ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ بھی اس شیمپو رکھ لیں بھی اس لوشن رکھ لیے بھی اس کے خجور رکھ لیے ایسا نہیں کرنا ہے مکس چیزیں رکھیں پانچ ساتھ شیمپو رکھ لیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اگر پانچ ساتھ لوشن رکھ لیتے ہیں کریمیں رکھ لیتے ہیں یہ وہ تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس کے اوپر نوٹیفکیشن آ چکا ہے عمل درامت چند دن کے بعد شروع ہو جائے گا ساتھ دن کا ٹائم ہے اس میں اگر کوئی کسی قسم کی آپ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہی ہم اس ویڈیو میں کر رہے ہیں تمام پردیسی بھائی نیچے کمیٹ میں ریکویسٹ ضرور لکھئے گا